موسیقی الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہی واسابہی ومن والا ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا عظمت اعیمہ کے اس پروگرام میں اس سے پہلے پیسوٹ میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کسی ابو الحیثم کے لیے اکثر دعا مغفرت فرمایا کرتے تھے صاحب زادہ نے پوچھا ابباجانی ابو الحیثم کون ہے جس کے لیے آپ دعا مغفرت اکثر کرتے رہتے ہیں ہم تو جانتے نہیں کسی ابو الحیثم کو فرمایا ابو الحیثم وہ انسان ہے جو مجھے جیل میں ملا تھا جب مجھے کوڑے لگانے کے لیے باہر نکالا گیا تھا اس نے میری قمیس کھینچ کر مجھے متوجہ کیا اور کہا آپ مجھے جانتے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں میں مشہور عیار اور شاتر ڈاکو ابو الحیثم ہوں بار بار اس جیل میں لائے جاتا ہوں آج تک اٹھارہ ہزار کوڑے مجھے مارے جا چکے ہیں لیکن میں اپنے کام سے باز نہیں آیا آپ دین کے علمبردار ہو محدث ہو ثابت قدم رہنا حضرت امام آمد بن حمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے کہنے سے مجھے جو حمد اور حوصلہ ملا اس سے میں ان عذیتناک کوروں کو برداشت کرنے کے قابل ہو سکا میں آج بھی اس کو یاد کرتا ہوں اور اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتا ہوں حضرت امام آمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کے ساتھ یہ جو کچھ بھی عذیتیں تکلیفیں پریشانیاں ہوئیں آپ نے سوائے ابن عبیدعود کے سارے لوگوں کو معاف کر دیا معمون کو اور اس کے بعد جو خلیفہ تھا معتصم اس کو اور بھی جو لوگ تھے کوڑے مارنے والے اور دوسرے لوگ ان تمام کو معاف فرما دیا اور آپ کہا کرتے تھے اگر احمد بن عبیدعود اپنی بدعقیدگی سے توبہ کر لیتا تو میں اس کو بھی معاف کر دیتا لیکن اس نے توبہ نہیں کی قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا اور اس کا دعوان ہوگا واسق باللہ نے ایک بار امام صاحب سے اف کی درخواست کی تھی کہ ہمیں معاف کر دیا جائے ہمارے خاندان کے لوگوں نے جو کچھ بھی آپ کے ساتھ زیادتی کی اس کو معاف کر دیا جائے امام صاحب نے ارشاد فرمایا رسول اللہ کے خاندان سے تمہاری قرابت اور تعلق کی بنا پر میں نے پہلے ہی دن تم سارے لوگوں کو معاف کر دیا تھا اللہ اکر کیسا امام تھا کیسی عظیمتوں والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندازہ لگاؤ ان ظالموں کو ان جابروں کو ان عذیتوں اور تکلیفوں کو ایجاد کرنے والوں کو حضرت الامام نے اسی دن بہت دن گزر جانے کے بعد تو بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ فرماتے ہیں اسی دن معاف کر دیا تھا کس لیے اس لیے کہ تم میرے رسول کے قرابتی رشتے دار ہو رسول کی محبت نے ان کو اس بات پر آمدہ کیا کہ وہ آپ ان لوگوں کو معاف کر دیں اس کو کہتے ہیں حقیقی محبت رسول اور یہ ہوتا ہے اہل سنت ہونا یوں ہی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے امام اہل سنت نہیں کہا جاتا یہ لقب امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے لیے مشہور ہوا خاص ہوا امام مالک رحمت اللہ علیہ کو امام داریل ہجرہ کہا جاتا ہے اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے امام اہل سنت کہا جاتا ہے عقیدے کی حفاظت میں اور اسلام کی حفاظت میں جو خدمات حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی ہیں وہ کسی کی نہیں ہے اسی لیے تو مشہور محدث عساق ابن راہوی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دو آدمیوں سے بہت بڑا کام لیا ایک امام احمد بن حنبل فتنہ خلق قرآن کے موقع پر اللہ رب العزت نے ان کو حمت اور حوصلہ دیا ان عذیتوں تکلیفوں کو برداشت کر گئے لیکن انہوں نے اقرار نہیں کیا اور اگر وہ اقرار کر لیتے تو ساری امت گمرا ہو جاتی ہے اسی طرح سے رسول اکرم کے بعد جب فتنہ ارتداد پھیلا مسائلما کذاب اور اس کے ساتھیوں نے فتنے برپا کیے تو اللہ کا وہ ولی جس کا نام ابو بکرن صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے اللہ رب العزت نے اس کو حمت اور حوصلہ دیا لوگ ان کے حوصلے پس کر رہے تھے ان کو پیچھے ہٹ جانے پر کہہ رہے تھے لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے اگر اس وقت بھی تھوڑی سی کمزوری دکھائی جاتی تو ساری امت گمرا ہو جاتی ہے علامہ زہبی نے لکھا ہے دعایہ کلمات ذکر کرنے کے بعد کہ اللہ رب العزت رحم فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے دو آدمیوں کے احسانات پوری امت پر ہیں ایک ابو بکر صدیق کے رجدت کے زمانے جب ارتداد عام ہو گیا تھا اسلام سے نکل نکل کے لوگ باہر جا رہے تھے کفر میں ایسے وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سوات قدمی کا مظاہرہ فرمایا یہ انہی کا حصہ تھا اگر وہ اس وقت یہ کردار پیش نہ کرتے تو امت اسی وقت پہلے مرحلے میں گمراہی کا شکار ہو جاتی ہے اور جب فتنہ خلق قرآن اٹھا اللہ رب العزت نے امام احمد بن حنبل کو کھڑا کیا اگر وہ اس وقت ذرا سی کمزوری دکھاتے تو ساری امت گمراہی کا شکار ہو جاتی ہے ان دو آدمیوں کی ہمت اور حوصلہ امت کے کام آیا اور یہ آج تک امت کے اوپر ان کا بہت بڑا احسان ہے اور قیامت تک رہے گا یہ کون لکھ رہا ہے امام زہبی رحمت اللہ نے معتصم باللہ کے بعد متوکل خلیفہ ہوا اس نے یہ جو سارا خلفشار چل رہا تھا احمد بن عبی دعود کی وجہ سے اس کو اپنے دربار سے الگ کیا اور یکسر اس سارے باطل قائد کو سرکاری طور پر غلط قرار دے دیا اور امت کو نجات نصیب ہوئی اور جن لوگوں کو اس درمیان میں عذیتیں تکلیفیں دی گئی تھی ان کے عزاز و اکرام کا حکم دیا اور یہ اعلان بھی کرا دیا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے اللہ کا کلام ہے اس کی خلافت سے محتضلہ کے زور و قوت کا خاتمہ ہوا اور اس بلا سے مسلمانوں کو نجات ملی ہے یہ فتنہ دو سو اٹھارہ سے چل کر دو سو چونتیس تک یعنی پورے سولہ سال تک رہا امام محمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اٹھائی سے تیس مہینے قید و بند اور مشقت کی زندگی گزاری ہے اللہ حکم تیس مہینے اس عظیم ابتلا کے بعد اور کوڑے کھانے کے بعد حضرت امام محمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی شہرت اور آپ کا ذکر خیر وہاں بھی پہنچ گیا جہاں دو چار مسلمان بھی رہتے تھے اور لوگوں سے امام محمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لوگ پوچھا کرتے تھے محبہ توقیدات امام کی اس قدر لوگوں کے دل میں پیدا ہوئی کہ لوگ ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے ان کو دیکھنے کی تمنا کیا کرتے تھے بادشاہوں کے استعداد ان کے ظلم و زیادتی جب شروع ہوتی ہے تو اس کا کوئی اکٹیشن نہیں ہوتا لیکن اللہ رب العزت اس کو ختم کرنے کے لیے کسی اللہ کے بندے کو کھڑا کر دیتا ہے اور پھر بندوں کو نجات کا ایک راستہ مل جاتا ہے دو ربیو الاول بروز چار شمبہ خضرت الامام رحمت اللہ علیہ شدید بیمار ہوئے بخار میں مبتلا ہوئے نو دن تک علالت کا سلسلہ جاری رہا اس درمیان میں عادت کرنے والوں کی بھیڑ اس قدر ہوئی کہ وہ راستے بند ہو گئے سرکار نے اس کے لیے الگ انتظامات کیے اور پھر آخر لوگ آپ کو ایک نظر دیکھنے کے لیے دیواریں پھاند پھاند کر آیا کرتے تھے اور پولیس کے ڈنڈے کھایا کرتے تھے اور اس میں ان کو مزہ آتا تھا صرف ایک نظر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیکم ایک جھلک دیکھ لیں اللہ کا یہ ولی اسلام کا یہ سپوت اور یہ عظیم امام بارہ ربیل اول دو سو اکتالیس ہجری کو اس وقت جبکہ ان کی عمر ستتر سال کی تھی اس دنیا سے کوچھ کر گیا وفات کی خبر جیسے ہی باہر نکلی مانو بغداد میں صفے ماتم بچ گئی گلیوں میں کوچوں میں سڑکوں پر ہر جگہ آدمی ہی آدمی نظر آتے تھے محمد بن طاہر نے جو بغداد کا امیر تھا اپنے بچوں کے ہمراہ امام صاحب کو کفن بھیجوایا جو امام صاحب کے متعلقین نے لینے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ امیر نے جب زندگی میں ان کو ناگوار کاموں سے معاف رکھا تو موت کے بعد بھی معاف رکھیں جنازہ اتنا بڑا تھا کہ سہرہ ابی قیرات سے جہاں جنازہ رکھا گیا تھا سوق رقیق اور قطیعہ کے پل تک آدمی ہی آدمی نظر آتے تھے محمد بن طاہر نے نماز کے بعد شرکہ کا تخمینہ لگایا تو تقریباً آٹھ لاکھ مرد اور ساٹھ ہزار عورتیں تھی جنازے میں ان کے علاوہ بھی بے شمار آدمی سڑکوں راستوں چھتوں وغیرہ پر تھے عبدالوہب وراق کا بیان ہے کہ جاہلیت اور اسلام کسی زمانے میں اتنے زیادہ آدمی کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کے فرزند حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا تھا کہ اہلِ بیدت اور ہمارے درمیان امتیاز پیدا کرنے والی چیز جنازے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی بات صحیح کر دی بلا شباہ و امامِ اہلِ سنت تھے آپ کے سب سے بڑے حریف احمد بن عبی دعود کی جب وفات ہوئی تو اس کے جنازے میں سوائے چند ارکان اور وابستگان کے کوئی جنازے میں دوسرا نہیں تھا یہ اُس زمانے کا سب سے بڑا بیدتی تھا احمد بن عبی دعود امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں آپ اندازہ لگائیے کہ ساٹھ ہزار عورتیں آٹھ لاکھ مرد آٹھ لاکھ مرد اور ساٹھ ہزار عورتوں کا اندازہ لگایا گیا اس کے علاوہ اور بے شمار لوگ تھے اور جب آپ کا مخالف اُس زمانے کے سب سے بڑا بیدتی احمد بن عبی دعود مرہ تو حکومت کے چند لوگ اور اُس کے دوست آحواب میں سے چند لوگ اُس کے جنازے میں شامل تھے بغداد میں کسی محلے کے لوگ اُس کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے اللہ رب العزت جس کا وہ مستحق ہے پروردگار اُس کو وہ چیز دے امیر بغداد محمد بن عبداللہ بن طاہر نے نماز جنازہ پڑھائی اور بابِ حرب کے مقبرے میں امام صاحب کو دفن کیا گیا وفات کے بعد ایک عرصہ تک لوگ قبر پر آتے اور نماز جنازہ پڑھتے رہے امام صاحب کی وفات اور مغفرت کے مطالق بہت ساری کرامتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اللہ کے اس ولی سے ایک دو نہیں شیکڑوں ہزاروں کرامتیں ظاہر ہوئی لیکن عقیدے کی پختگی کتاب و سنت سے وابستگی اس نے امام صاحب کو اور ان کی قبر کو اس چیز سے بچایا جو عام طور پر لوگ بزرگان دین کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے ہیں اور اس کو پوجنے لگتے ہیں امام احمد فقی و مشتہد ہونے کے باوجود عملی اور اعتقادی مسائل میں فقہ و متقلمین کی طرح زیادہ تحقیق و تطقیق نہیں کرتے تھے وہ محدثین کے مسئلک پر تھے جو کچھ ظاہر حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے اسی پر اقتفا کرتے تھے اور اعتقاد رکھتے تھے جب اس بارے میں ان سے کچھ سوالات کیے جاتے تھے تو وہ خاموش رہتے اور انہوں نے غور اور تفتیش کو بدت قرار دیتے تھے ایک شخص نے کرا بیسی سے قرآن کے مطالق سوال کیا تو انہوں نے کہا وہ اللہ کا کلام اور غیر مخلوق ہے اس نے پوچھا متقلم اور قاری قرآن کے جن الفاظ کو پڑھتا اور ادا کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کرا بیسی نے کہا قرآن کی قرآن اور متقلم کا قول مخلوق ہے امام محمد سے اس کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا اس طرح غیر ضروری سوالات اور مباحث میں غور و خوض اور ان کی بحث و تفتیش بدت اور سکوت افضل ہے ایک دفعہ الفاظ قرآن کے بارے میں آپ سے تین بار سوال کیا گیا دو مرتبہ خاموش رہے تیسری مرتبہ امام بخاری نے جواب دیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں البتہ بندوں کے افعال مخلوق ہے لیکن اس طرح کے مسائل میں پڑھنا بدت اور خلاف سنت ہے اللہ رب العزت کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں انہائی ماں پر جنہوں نے اپنی پرواہ نہیں کی اپنے جسم کی پرواہ نہیں کی اپنے جاہو مرتبے کی پرواہ نہیں کی دین کی خاطر جس کی ضرورت پڑی وہ انہوں نے قربان کر دیا مال پیسہ زمین جائداد جاہ مرتبہ احدہ اور جو کچھ بھی ان کے پاس تھا انہوں نے دین کو اصلی حالت میں باقی رکھنے کے لیے اس کی قربانی پیش کر دی ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے جو طریقہ ہے عقیدہ کے تعلق سے وہی محدثین کرام کا عقیدہ اور الحدیث کا عقیدہ آج تک چلا رہا ہے کلامی بحثیں منطقی الجھاؤ عقیدہ کے مسائل میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے منع کیا اور اس میں پڑھنے اور اس میں داخل ہونے اس کا جواب دینے ان تمام چیزوں کو ناپسند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ چیزیں آدمی کو اصل دین سے اصل عقیدہ سے ہٹا کر بدعات پر کاربند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کو جتنی قرآن شریف میں آئی ہیں جتنی احادیث میں آئی ہیں امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ تمام وہ صفات جو اللہ نے اپنے لئے بیان کی ہیں اللہ کے رسول نے اللہ کے لئے بیان کی ہیں وہ سب صفات صحیح اور درست ہیں ان کا ماننا اس پر یقین رکھنا ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے اس میں تعویل کرنا اس کے دوسرے مانی بیان کرنا یا اس کی تعویل کر کے اس کے اصل مفہوم سے ہٹا دینا یہ بدت ہے گمراہی ہے دلالت ہے اس سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے اور بچنا چاہیے ایک عقیدہ اُس زمانے میں روح اعتباری تعالیٰ کا بھی بڑا عام تھا قیامت میں مسلمانوں کو دیدارِ الہی ہوگا یا نہیں ہوگا حضرت امام محمد ابن عمبر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عالم آخرت میں مومنین کے لئے اللہ کی روحیت و دیدار ضرور ہوگا اس کے ثبوت میں متعدد قرآنی آیات اور احادیث موجود ہیں امام صاحب صاحب رومی کی ایک روایت بھی استضلال میں پیش کرتے تھے لِلَّذِينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزْزِيَادَةَ اور زیادہ کی تفسیر روحیت باری تعلیٰ سے کی گئی ہے کہ جو ایمان کی زندگی گزارتے ہیں دنیا میں ان کو جنت بھی ملے گی اور اس کے علاوہ بھی اور وہ کیا روحیت باری تعلیٰ اور یہ وہ نعمت ہوگی کہ جنت اس کے مقابلے میں کچھ رہیسیت نہیں رکھتے ہیں ایمان اور اسلام کے سلسلے میں وہ کہا کرتے تھے کہ ایمان گھٹا بڑھتا ہے اطاعت و فرما برداری سے نیکیوں سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے برائیوں سے بد کرداریوں سے گناہوں سے ایمان گھٹا رہتا ہے یہاں تک کہ آدمی کے دل میں ایمان برابر مسلطل برائیہ کرنے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کو کسی برائی سے روک نہیں پتا ہے اسی طرح سے حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ نے فرماتے تھے مسلمان مسلمان ہے جس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا تو گناہگار ہے کافر نہیں ہیں اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے اللہ رب العزت کی مشیعت پر ہے اللہ رب العزت چاہے تو اس کو ماف کر دے اور جنت میں داخل کر دے ایک گمرا فرقہ پیدا ہوا تھا اس زمانے میں جو کہتا تھا کہ کبائر کا ارتکاب کرنے سے آدمی جہنمی ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ نماز کے سلسلے میں بڑے سخت تھے وہ کہتے تھے جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ سے اس سلسلے میں ان کا ایک مناظرہ بھی ہوا اور امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ اپنے موقف پر قائم رہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے امام صاحب بڑی عقیدت رکھتے تھے بہت محبت رکھتے تھے اور خاندان اہل بیت کی محبت تو آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ ان بادشاہوں کو جنہوں نے آپ کی زندگی لینا چاہیی صرف اس لیے معاف کر دیا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابتی ہے صرف اتنے رشتے کی بنا پر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علابت ہے آپ سے اہل بیت سے حضرت علی سے بے انتہا محبت رکھتے تھے لیکن خلفاء سلاسہ اور حضرت امیر معاویہ وغیرہ کسی صاحبی کو سب وہ شتم کرنا برا بھلا کہنا ان کے عیوب نکالنا اس کو معصیت جانتے تھے خلافت کے معاملے میں ان کا وہی نقطہ نظر تھا جو عام اہل سنت کا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت پیش کرتے تھے مَا رَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ إِنْدَ اللَّهِ حَسَنًا مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا خلافت کے سلسلے میں اور فیصلہ کیا کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنایا تھا شیعہ آج تک اس پر تل ملاتے ہیں لیکن امام احمد بن عمل رحمت اللہ علیہ کہتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث اس بات کو بتاتی ہے کہ ان کا فیصلہ صحیح تھا ضرورت تھا اور ہم اس کو مانتے ہیں جو انہوں نے بہتر سمجھا وہی بہتر تھا اللہ رب العزت کے نصدی اللہ رب العزت امام صاحب کی جو کچھ خدمات ہیں اسلام کے لیے پروردگار ان کو قبول فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دنیا میں جب تک دنیا باقی رہے گی انشاءاللہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا نام اور ان کی خدمات اور ان کی تعلیمات باقی رہیں گی اللہ رب العزت جب ہمیں آپ کو اس دنیا سے لے جائے پروردگار تو اس عقیدے پر لے جائے جو عقیدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اس کو اختیار کر کے عذیتیں تکلیفیں پریشانیاں برداشت کی تھیں لیکن عقیدے میں کسی بھی طرح کا تزلدل کسی طرح کی لغزش یا کسی بھی طرح کی اس میں تبدیلی نہیں ہونے دی تھی اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے ناظرین پھر ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت تک ہی اپنے خیال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی